عام طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کھانے کے بعد میچھا کھائے کرتے تھے لہٰذا کھانے کے بعد میچھا کھانا سنت ہے یہ غلط ہے میرے بھائی اللہ کے نبی کو ایک وقت کھانا ایک نرہ کا کھانا بمشکل میسر ہوتا تھا اتنے کھانے ہی تھے کہ پہلے نمکین پھر اس کے بعد میچھا پھر کولڈرنگ یہ ہماری خورا کے ہیں پہلے کورما الگ کھائیں گے اس کے بعد چاول مختلف قسم کی لریانیاں وہ الگ اس کے بعد پھر اوپر سے میٹھا میٹھے میں بھی آج کل مختلف قسم کی میٹھے آگئے ہیں پھر اس کے کھانے کے بعد پھر کولڈرنگ اور پھر تھر جا کے ایک حازمے کی گولی وہ وہاں نہیں کھاتے شرم آتی لوگوں کے سامنے کھاتے لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں اس دن کے بعد اتنا حساب ہو جائے گا کہ خود گولیاں شادی ہالوں میں پیش کی جائیں گی یہ کھانی تو ہے گھر جا کے آپ نے یہی آپ کے لئے محصر ہے جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس کو دبل دبل کھانے مجسر نہیں ہوتے بھی اور اگر ہوتے بھی تو آپ علیہ السلام کی عادت نہیں تھی کھانے پینے کے معاملے میں آپ علیہ السلام نے بہت ہی کم درجے پر آپ علیہ السلام نے اتفاق کیا ہے دنیا سے بیرغبتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاد مزاد